اگر دشمن مقابلے میں ہوگا اگر کوئی مسیحی اگر کوئی یہودی اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر حملہ کرے گا تو میں آپ کی فقہ ہنفی کا بھی اسی جوش اور جذبے سے دفاع کروں گا جیسے فقہ جعفری کا ہمیں ہمارے اماموں نے اسلام بچانا سکھایا ہے میں اسی جوش اور جذبے سے دفاع کروں گا فقہ ہنفی کا فقہ مالکی کا فقہ شافعی کا جس جذبے سے فقہ جعفری کا دفاع کروں گا اور کیوں ارے فقہ کی خیرات بٹی کہاں سے ہے جاؤ جا کے پوچھو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا یا نہیں اگر دو سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا میرے مولا کا شاگرد ہے تمہارا امام ہے ہم اس کا دفاع کریں گے اگر تم سے نبی ہو سکے چاہے وہ فقہ ہنفی ہو چاہے فقہ شافعی ہو چاہے فقہ مالکی ہو چاہے فقہ ہنبلی ہو جتنی فقہ اسلام کی ہیں اس کا سرچشمہ در اہل بیعت ہے یہاں سے خیرات بٹی ہے فقہ کی اس لئے فقہ ہماری میراث ہے ہماری میراث پر پوری امت اسی طرح جی رہی ہے جیسے باغ فدق پر تمام امت جیتی رہی فقہ میراث آل محمد ہے تفسیر میراث آل محمد ہے اسلام میراث آل محمد ہے سلوات بہنے محمد آل محمد سلوات بہنے محمد ہے سلوات بہنے محمد ہے سلوات بہنے محمد ہے سلوات بہنے محمد ہے